مہترم ناظرین و سامین اکرام آج کے جوانوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم دیکھا ہے مگر ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جی ہاں بانیئے آئی ایسو پاکستان شہی ڈاکٹر محمد علی نکوی ہمارے ساتھ اس شخصیت پہ گفتو کرنے کے لیے مختلف مہمانان اکرامی موجود ہیں سب سے پہلے مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سابق مرکعی صدر آئی ایسو پاکستان آئی ایسو پاکستان کی موجودہ مرکزی نظارت کے رکن بھی ہیں مجلس ویدت مسلمین کی شورع علی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں رفیق شہی ڈاکٹر محمد علی نکوی جناب علی رضا بھٹی صاحب السلام علیکم اگر خیریت سے ہاں بھی انشاءالتی ہمارے اس ٹاکشو کے دوسرے مہمان آئی ایسو پاکستان کی مجلس مشاورت میں رہ چکے ہیں شہی ڈاکٹر محمد علی نکوی کے قریبی ساتھی ہیں تحریک جعفریہ میں لیگل ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات سرف کر چکے ہیں شہی ڈاکٹر محمد علی نکوی کے بہت ہی قریبی دوست جناب سید امجد علی قاظمی صاحب السلام علیکم اگر صاحب انشاءاللہ خیدیت سے آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا جناب علی رضا بھٹی صاحب سے مہترم جب ہم شہی ڈاکٹر محمد علی نکوی کی نوجوانی سے لے کے جوانی تک کا ایک ڈیوریشن دیکھتے ہیں جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے پچیس سے تیس سال تک کی ان کی جو عمر ہے اس میں ہمارے نوجوان کس طرح سے شہی ڈاکٹر محمد علی نکوی کو اس ٹائم ڈیوریشن میں آئیڈیالائز کر سکتے ہیں یعنی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس عمر میں ان کے جو کہ پندرہ سے تیس سال تک کی عمر ہے اگر کوئی جوان ان کو اپنا آئیڈیالائز آئیڈیال بنانا چاہے تو کون سے ایسے تین نکات ہوں گے جن کو وہ شہید کی جوانی سے لے سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکریہ ہوں شکر گزار ہوں آپ دوستوں نے ماشاءاللہ آج ہمیں دعوت دی اور عزاز برشاہ کہ ڈاکٹر محمد علی نکوی شہید ان کے حوالے سے ہم اپنی یاد بیشنوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں آئی کے نوالیوانوں تک پہنچا سکیں ارحال ایک تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد علی نکوی یہ آئی ایس سو کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر محمد علی نکوی ان کے اسے میں آیا ہے یعنی ڈاکٹر محمد علی نکوی ایک ایسی شخصیت کہ اسے ایک تربیت یافتہ الہی استعداد کا حامل فرد جو ہے اور آلہ خصوصیات کا حامل فرد جو ہے وہ آئی ایس سو کے اسے میں آ گیا آئی ایس سو کے دوگوں کی آئی ایس سو کے بانیان کی یقینا خلوص کو خدا نے اس کو انعام سے نوازہ ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے عطا ہوگی اس پلیٹ فارم کو اور باقی ایک بات تھوڑی سی آپ کی گھٹو سے یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی بے شک ڈاکٹر صاحب ہمارے اس پورے ملی کاروان اس کا جو بھی تشکل رہا ہو نوجوانوں کی سطح پہ ملی سطح پہ کسی بھی فارمیٹ میں رہا ہو آئی ایس سو کے ساتھ ساتھ ان تنظیموں کے ڈاکٹر محمد علی نکوی صاحب روح روان ضرور کہا جا سکتے ہیں لیکن آئی ایس سو کے بانی کے حوالے سے یہ تھوڑا سا تاریخی طور پر ایک مغالطہ ہے اس کو درست کر لینا چاہیے تو بلا شبہ اس میں مثلا ڈاکٹر محمد علی نکوی صاحب کو ایکسپلور کیا گیا جیسے کہ اس چیز کو ہم اطلبے کے تلاش کر دیا یعنی تلاش کر لیا گیا اور اس وقت آئی ایس سو جو ہے وہ باقیدہ موجود تھی اور اس میں کام ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب وہ پاکستان آئے ہیں باہر سے اپنے والد صاحب کے ساتھ اور یہاں تو انہوں نے اپنے تعلیمی سسلہ شروع کیا تھا تو یہیں پھر دوبارہ آئی ایس سو صاحب ان کی اٹیجمنٹ شروع ہو گئی اور پھر وہ اس انداز سے جیسے ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں خود کہہ دیتے ہیں کہ میں جو زندگی میں اندھا حلق اٹھاتا ہے نا وہ حلق پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے یعنی جو بھی آئی ایس سو کا نوجوان آئی ایس سو کو دہدار اب بھی جو حلق اٹھاتا ہے دارس صاحب یہی سیرت مش لے رہا ہونی چاہیے کہ وہ حلق جو ہے اس کا پوری زندگی کے لیے وہ حلق صرف اس و دے یا اس ایک خاص مدد کے لیے نہیں ہوتا دارس صاحب نے جب سے آئی ایس سو کے اندر آئے ہیں انہوں نے اس حلق کے تیہ زندگی گزار دی ساری یعنی جہاں بھی رہے وہ جو حلق امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں رہنے کا ان کے مشن کے لیے کام کرنے کا اور پوری زندگی جو ہے اس کے لیے وقف کرنے کا ایک عزم کیا تھا وہ اس عزم پہ آخری سانس تک کاربان ہوگا ہے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خود بہت بڑی یہ خوبی آئرسان کی کہ وہ اپنے جو بات کہے وہ اس پر عمل خود پہلے سب سے پہلے کرے آج بھی اس معاشرے کے اندر جو ہماری عالی اسلامی اقدار ہیں وہ جو زبان پہ ان میں یہ اس قدر کو دیکھا جائے تو انبیاء بھی ایسے کام کرتے تھے انبیاء کو اگر آپ ان کی صیرت دیکھیں تو وہ یہی کام کرتے تھے کہ پہلے کہنے سے پہلے وہ خود کام کر رہے ہوتے تھے لہذا خود ان کی صیرت بھی اس انداز سے تھی کہ انہوں نے ہر کام کیلئے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا اس پاس جیسے میں نے کہا کہ وہ گوڈ گفٹڈ شخصیت ہیں بہت مطلب ہے کہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں گوڈ گفٹڈ ہو جو اتنی آلہ ترین صلاحیتوں کے مالک اور پھر صرف خسن یہ ہے ایساں کی زندگی میں کہ اتنی ساری صلاحیت تو حامل شخصیت نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں اسلام کی راہ میں فنا کر دیا بس انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی نافرمانی کی طرف صرف نہیں کیا یہ ان کی زندگی کا کامیاب ترین پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر محفل میں یہ ہی ان کے پہلے نظر ہو گئے تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ نوجوان جس طرح سے آج معاشرہ ہے آل لوگ آئی ایس او کے اندر نوجوان آتے ہیں والدین کو ایک بڑی کنسرن ہوتی کہ ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہوگا لیکن ڈاکٹرن محمد النفی صاحب ان کی شخصیت کو ہم عزاز کے طور پر پیش کر سکتے کہ انہوں نے تعلیمی حوالے سے مایا ناز قسم کی کارت کردگی جو ہے اس کا انہوں نے مظہرہ کیا طالب علم بھی آلہ پائے کے والدین بھی اس وجہ سے انتہائی خوش مجھو ایک واقعہ یاد آگیا کہ ان کے والد محطنم نے ان سے کہا کہ آپ اچھے مارکس لیں گے اور اچھی کامیابی بلکی صورت میں آپ کو محمون مانگائی نام دوں گا تو انہوں نے پھر جب ماشاءاللہ گول میڈل لیا ایم بی بی ایس میں تو ان کے والد صاحب نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا کہ آپ مانگیں جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو درست صاحب نے کہا تھا کہ مجھے مقامات مقتصہ کی زیارت کے لیے لیں پتہ یہ کہ اس انداز سے کہ انہوں نے اپنی تعلیم اور اس کے بعد للہیت اور خلوص اور کمیٹمنٹ جو ہے وہ اس کا ہمیں اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیے گا بہترم اس سے یہی ہمیں علیہ عزبتی صاحب یہی ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ایک جیوان شاہی ڈاکٹر کو ایڈیالائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر وہ کام جو وہ کرنا چاہ رہا ہے یا معاشرے کو کہنا چاہ رہا ہے وہ سب سے پہلے کر کے خود دیکھا ہے ملکلہ ایسا ہی حمجد قازمی صاحب آپ کی طرف آوں گا سب سے پہلے تو آپ سے کچھ یاد داشتے چاہوں گا جو آپ کی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہیں وہ تھوڑی سی بیان کریں پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف چلتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ عزبت کرنا کہ کہ ڈاکٹر صاحب کی اور بالخصوص اللہ معارض انسینی شہید کے بارے میں جو ان کی زندگی میں میرے ان کے ساتھ تردکات اور محاصم سے وہ عورت تھے ان کی ان دونوں شخصیات کی شہادت کے بعد میں نے ان کی عظمت کا ادراہ کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عرض پاکستان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خجت قاتے ہیں یعنی ان کو آخرت میں جب انسانیت پاکستان کی انسان میں عالمی انسانیت کی بات نہیں جب عذر کرے گئے کہ ہمیں اسلام کی فہم نہیں پیدا ہوئی تھی تو خدا ان دو شخصیات کو انسانیت کے حساب نے پیش کرے یہ میرے بندے تھے انہوں نے میری بندگی کا حق ادا کیا آپ نے کیوں نہیں کیا تو خجت ایک قاتیا تھے اس کے لیے میں دلیل رکھتا ہوں کہ ان کو طوارت اختیار کر دائے آقا حسینی یقینی طور پر تھے اور ڈاکٹر محمد علی اور اس کا جوست زیر کا اور میرے سامنے یہ دفعہ بہت سارے علماء جامل ملکے آگا شید کی جو پالیسی تھی بلسور سیاسی پالیسی اس کی مخارفت کی تو انہوں نے مجھے کار ڈاٹسا کو بلاو میں ڈاٹسا کو لے کے آر انہوں نے کہا سارے علماء میرے خلاف ہیں اور مولانا سفدہ صاحب بھی جو آپ کے حضیر ہیں بزرگ ہیں وہ میرا ساتھ میں دیا ہے تم بتاو تم کس کے ساتھ تو ڈاٹسا نے کہا کہ آگا صاحب آپ کو چھوڑنا ہے اسلام کو چھوڑنا ہے میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اب کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی تین خصوصیت کیا ہے یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے تناظر میں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں کاتیت درجہ اتم موجود کاتیت یہ چیز ہے کہ آپ احمد المروح و نیر منکر کو اس حد تک اپنے اوپر لاغو کرتے تھے کہ آپ اپنی رفش زندگی میں سرات مستقیم کو دیکھ لیتے اپنے کل رفش اور ہر لحظہ خدا کی رضا کے تحت چلتے لحظہ آپ پھر دوسرے انسانوں پر خجت پائیں یہ جوانی میں انہیں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے نمبر ایک کاتیت اب اس کاتیت کے تحت دوسری خصوصیت یہ ہے پوری زندگی میں وہ کسی کے مطیع محض نہیں بنے انہوں نے اپنی بات منوائی اگر کسی کی بات اچھے تک قبول کر رہی ہے نہیں تو اخلاق کے ساتھ اس بات کو زخمی نہیں کیا لیکن اس کی بات کو قبول نہیں کیا اس نے عمل نہیں کیا اس کی دور سندیشی تھی بالخصوص یعنی میں کہوں گا کہ مولانا سودر سین کہ وہ بہت استعم کرتے تھے اور ان کے پروگرام جو دیتے تھے چلتے لیکن بعض وقت وہ مولانا سودر سین کے پاس بھی نہیں قبول کرتے تھے بلکہ اپنی بات منوات دیتے تھے تیسری جو خصوصیت ہے ان کی انہوں نے ہم میں ان کے دفتر کا مصول تھا میں ان کی زندگی میں ان کی وہ مواسط حصہ نہیں کر سکا جو ڈاکٹ صاحب نے اگر کسی کی اطاعت کی ہے مطیح محظ للاہیت کیتے تھے تو شید عرصہ حصہ نے ان کی اشاروں پر شید نے اشارہ کیا اور ڈاکٹ صاحب نے کہا جو بھی جو بھی اور آخری جو ڈاکٹ صاحب گئے تھے داکھ آخر نے ان کو بلایا آگر صاحب نے کہا کہ داکھ آخر حج پر کوئی نہیں جا رہا کوئی انتظام ہو سکتا ہے انڈاک صاحب نے کہا کہ میں جاتا ہوں اس کمزد کے کہ وہاں کو درکیش مشکلات رہیں گے اندیشہ یہ بھی تھا کہ آپ کو صدا بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے امریکہ اخلاف کام کریں گے تو دارسل نے کہا کہ آپ جائیں خدا آپ کا ہمیں ناصر ہوگا تو دارسل وہاں قید تھے پیچھے آگا رسل کی اشارت میں اسی طرح شہید ڈاکٹر کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی علی عزبتی صاحب اگلا سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا شہید شہید اپنے دوستوں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے یا اگر میں اس سوال کو اس طرح سے کروں کہ وہ کیا خصوصیات دیکھ کے کسی کو اپنا دوست بناتے تھے شہید ڈاکٹر محمد اینکوی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کے بہت ہی جذب کرنے والے شخصیت اور ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ودیعت بھی ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بھی اپنے آپ کو بکف کر دے تو خود دعا کوئیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا عزت اعترام اور محبت پیدا کر دے خود سے اور ایسے لوگوں کے اندر یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ملکات آ دیا ہوتا ہے کہ جب حاضرین کے درمیانوں میں موجود ہوتے ہیں تو ہر بندہ جو یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا اظہار مجھ سے کیا جا رہا ہے یعنی جب بھی ایسے لوگوں کے محفل میں کوئی بھی آتا ہے تو اس کو اس کیفیت کا احساس ہوتا ہے شہید کے اندر جیسے آگا صاحب نے کہا ہے شہید کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی اور ڈاکٹر صاحب کے اندر بھی موجود تھی ڈاکٹر صاحب بہت ہما جہد کی سنگی شخصیت ہم ان کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ایک متعلق انسان ہونے کے حوالے سے ایک سماجی حوالے سے ایک ڈاکٹر ہونے کے نازل ایک مسیحہ طبیب اس کا طبیب کا تو کام ہی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ٹھیک لیکن یہ کمال تھا کہ جو بھی آتے تھے لوگ تو جو بھی آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی معاملات شیئر کرتے تھے کوئی مریض ہے یا کوئی دوست ان کا یا کوئی ایسا ساتھی جس کو کام ہوتا تھا ان سے یا دور دراز رہنے والے جو دوست لاہور میں آ کے تو اپنے اہم ترین مسائل میں ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کی بات وہ ایسے ہوتی تھی جیسے مور لگ گئے کسی چیز پر یعنی اس طرح وہ فوراں لوگوں کوئی اندر قبولیت پاتی تھی یہ ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک بہت بڑی مطلب کالٹی تو یہ ایک مطلب خدای میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے طرف سے وضیعت کی یہ چیز ہے اور اس میں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہمیں اپنے آپ کو اس انداز سے مطلب ہے کہ کر دیتے ہیں وقف کر دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ یہ جو ہے نا ان کو ریوار دیتا ہے ورحال ڈاکٹر صاحب کیا یہ تھا کہ اپنے صاحب کین جیسے ہم صاحب کین کے حوالے سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے اقصائی صور کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی رہتی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کافی نشستیں ہوئیں صاحب کین کی مختلف مواقع بند میں شریک کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس انداز سے سوچتے تھے کہ جیسے وہ خود مطلب کی شخصیت ہے نا کہ مطلب ہے کہ وہ ڈکٹیشن کی ضرورت نہ پڑے انسان کو انسان جس حالات میں وہاں پوری کی پوری تنظیم بنا رہے ہیں یعنی وہ خود اپنا وظیفہ بھی تیین کرے اور خود اپنے وظیفے تیین کر کے اس کے لیے سٹیٹیجی بھی بنا لیں اور کچھ نہ کچھ مطلب ڈیور بھی کرتا رہے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر بندہ ایک جو ہے نا ان کے فرامین میں سے ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ آپ نے دوستوں کے بارے میں کہا کر سکے یہ ڈکٹر صاحب کی بات ہے اچھا اس میں انہوں نے راہ حال کیا دیا ہوئی کہتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں جہاں موجود ہیں آپ کا وظیفہ آپ کو تیین کیا ہوا آپ نے آپ اپنا وظیفہ ہدا کریں اپنے حصے کا کام کریں اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو ہے خیر برکت ہو یعنی وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے سب سے کہ آپ نہ بالکل ایسے نہ پڑھے نہ رہیں کہیں سے کوئی کمانڈ انچین ہو آپ جیسے حالات میں اپنا وظیفہ کا تیین کریں اور آگے بنیں جزاک اللہ امجد قاظمی صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ تھوڑا سا تاریخی سوال ہے کہتے ہیں کہ شہید صالحہ سال آپ کا تو تھوڑا سا آپ کا تعرف ایسے بھی ہے کہ آپ ان کے ہمسائے بھی رہے ہیں اور ہم یہ سنتے ہیں کہ شہید صالحہ سال وزٹ پر رہتے تھے اس کے علاوہ اپنی جوب بھی کرتے تھے جیسے آگا بتا رہے ہیں لوگ آتے تھے ان کے پاس پوچھنے بھی پھر تنظیمی ذمہ داری بھی تھی ان کی اور گھرے لو معاملات بھی تھے اس میں سے دو سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس پورے بات میں سے کہ شہید اپنا اوقات کس طرح سے اپنے اوقات کا اعتمام کرتے تھے ان سب چیزوں کو مینیج کس طرح سے کرتے تھے دوسرا اتنا سب چیزیں کرنے کے بعد شہید تھکتے نہیں تھے جا ایک تو یہ ہے کہ شہید میں للاحیت بہت زیادہ تھی اور پہلے آپ نے کیا بات کی میں نے یہ کہا کہ وہ سالے سال کھومتے رہتے تھے دوسرا یہ ہے کہ ٹائم مینیجمنٹ یہ ان میں ان کی قصدار میں بہت زیادہ سنگینی کے ساتھ پائی جاتی اور جاگر انہوں نے پہلے صبح اٹھ سے پورے پونے ساتھ بھے نکل دیتے وہ پہلے اپنے کلیننگ جاتے تھے پھر وہ پورے آٹھ بجے شہید زیاد پہنچ جاتے تھے ایک گھنڈہ اپنے کلیننگ میں دینے کے بعد آٹھ کی تو قربان ایک نوجوانا ہے جو ان کے ساتھ رہا پھر وہ اس نے دوسرا میں یہ توفے بھی مجھے دیا بائیس سال وہ میرا ساتھ رہا قربان یہ کہتا تھا کہ ہم جب بھی دوسرا کے پاس جاتے تھے تو دوسرا آگے تیار ہوتے تھے وہ کہتا تھے کہ قربان بھئی آپ ایک منٹ یا دو منٹ کی لیٹ آئے وہ کبی نہیں وہ مجھے کہتا تھے کہ جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھے کہتا ہے آپ ٹھائنگوں میں بیٹھوں میں آتا ہوں تو آپ ہمشہ آدھا پونہ گھنڈہ لیٹ آتے ہیں یہی ہی فرق ہے آپ میں آشے کی تو کبھی بھی جس دن کی شہادت تھی اس دن بھی وہ پورے پونے ساتھ بھے نکلے اور ان کو پتا تھا کہ آج میں شہادت کر دینا ہے دشنہ رستے میں کھڑے گی تو یہ پنکچوریٹی آو ٹائم اور اپنے اقوات کو منظم کرنا یہ ان میں بہت ایک بہت اہلا قسم کی صلاحیت ہے کتنا ٹائم دین ہے پھر وہ ٹائم کو ضائع نہیں کرتا تھا یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم کام ہو گیا وہ بیٹھ رہے ہیں گف شب لگاتے رہے ہیں میں یاد ہے کہ یہاں بھی ان کا ایک دوسر تھا اہلی کمپلیکس میں مجھوں نے کہا کہ اپنے ڈیڑھو پہ جانا ہے تو وہ ادھا گھنڈا پہ ٹائم ہو گا میں ایک باج کے چالیس منٹ پہ پہنچا کہتے دس منٹ آپ کو ضائع کر دیں باقی بیس منٹ آپ کے لئے ٹائم ہے اس ٹھیکے سے وہ ہر بہت منظم ٹھیکے سے چلتے تھے اور جو برسہ برس کی بات ہے جب وہ سررس میں تھے اس وقت نہیں جاتے تھے اگر جاتے بھی تھے تو وہ قیدہ چھٹی رکھے جاتے تھے ہاں بچہ یہ ان کی شہادت کے بعد ایک سیمینہ ہوا تھا تو وہ شیخ زید میں کافی دے رہے تو وہاں کے ایک سینئر ڈاکٹر جو چیئرمن نہیں تھے لیکن ڈپٹی چیئرمن تھے تو ہم ان کی یہی قومی خدمات کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسپیکٹر ان کی ڈاکٹر مندری نکوی کی ذنی کہا وہ ہمارے ساتھ رکھے لئے کہ ہمیں بالکل ہی نہیں پھتا میں اس کی رہے تھا کوئی ویڈاکٹر اینیشیٹیویں گو راکھ رہیٹ میں وہ کیا یہ رہی ہیں لیکن اس کے پاس کوئی نہیں پھناتا لیکن اس کے پاس کوئی نموستان دوسرا چاہے چینرم جانے بیٹھا ہے کتنی پارٹنی جانے بیٹھیں ہوگی ہے اگر میں دو بجے ہوگی ہے میں تباہ رہاں وہ اس کے ساتھ رہی ہیں میں تباہ کرتا ہوں سوہ دو بجے، وہ نکل جاتے تھی اور اپنے اگلے کاموں میں پھر وہ سیدھے مستندہ ہونے آتے تھے وہ آدھا گھنڈہ ریسٹ کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد آب دس گہرہ پہتے مستندہ ساتھ آتے تھے اس منجمنٹ کے ساتھ پہ چالتے تھے کہ وہ دکت نہیں آتی یہ چیز ہم بھی مسئلے تھے میں ان کو کہا کرنا تھا ایک تو شہید کھاتے بہت کام تھے بلکہ میں ان کو کہا رہا ہے تم صرف چڑیا زیادہ کھاتی ہے دوسرا سوتے بہت کام تھے رات کو اسے تین یا چار گھنے سوتے تھے دس گہرہ میں سوتے تھے اور نماز شب کے لیوٹ جاتے تھے اور پھر دن کو وہی وہی آدھا گھنڈہ ریسٹ کارتے تھے مسئل ٹرم بھول کے تیسرا وہ تھکنے کا نام نہیں تھا بلکہ میں سر سر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو خدا نے صلاحیہ دیتا ہم لوگ جلدی تھا جاتے ہیں اس کو دی خیر جوانی کیونکہ جوانی کا وقت تھا وہ پھاری سیری یار کی عمر میں چل رہے گا ہے تو یہ جوانی کا وقت ہوتا ہے تو احمد ہوتی ہے سکتنے یاد ہے کہ اس کا موت سیکھونٹ ان کے پاس یہ موت سیکھونٹ میرے پاس تھی موت سیکھونٹ بہت گھما کرتے تھے لیکن ثقابت اس کے کام میں بھی کام تھی لیکن ان میں بلکل نہیں تھے ان میں ہمیشہ فریش ہوتے تھے اگلے کام کے لیے کیار ہوتے تھے علی عزب اٹی صاحب اگلا سوال آپ صحیح کرنا چاہوں ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جو لوگ مریض کے طور پر بھی شہید ڈاکٹر کے پاس آتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ گھل مل جاتے تھے اور شہید ان سے بلکل اپنایت والی فیلنگز آتی تھیں شہید سے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو جوان شہید کی مرکت پر جاتے ہیں وہ اپنی اپنایت سمجھ کے اس پر جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا درد دل بیان کر رہے ہوتے ہیں ان سے تو اسی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شہید بہت سے شہدہ کے مدرس بھی رہے ہیں وہ ربی کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں تو آپ نے شہید کی تربیت کرنے کا جو طریقہ تھا اس کو کیسا پایا کیا اس سے حاصل کیا اس تھوڑے سا گائٹ کریں بتائیں ہاں جی آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ڈاکٹر صاحب بس ان کا نمونہ نظرات پر تھا مثلا جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں نا کہ انہیں اپنے کسی ماننے والے سے کہا کہ جب تم کسی جگہ پر جاؤ تو تمہیں زبان جو ہے نا اس کا استعمال نہ کرنا پڑے لوگ تمہارا کردار دیکھ کر جائے وہ تمہیں پہچان لیں تمہیں ریزت کریں کردار جو ہے وہ پتہ دے کہ تم کس طرح کے بن دے ہو تو ڈاکٹر صاحب جیسے میں پر لگتا کہ ایک رول مادل تھی ان کی شخصیت کو جو بھی دیکھتا تھا تو بہرحال اس میں یہ چیز آتی تھی کہ بھئی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ اس میار پہ ہیں اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلنا ہے تو آپ نے آپ کو اس میار کے پر ناس ہے لیکن اس کے قریب قریب تو لانا پڑے گا تو بھارا لو پھر ایسا تھا خلوص کا ایک رشتہ تھا تو ظاہر ہے کہ لوگ جو آتے تھے وہ بھی اپنے خدا کیلئے اور خلوص کے ساتھ آتے تھے اور جو ڈاکٹر صاحب کے قریب آتے تھے لوگ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ مراحل یہ سفر خود دائے کرنا چاہتے ہوتے ہیں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں کسی بندے کو لیکچر دیتے ہیں یا ٹیوٹ کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں ایک ایسا بھی سٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ پہلے سے گھر سے لیسل پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی کلاس میں جو لوگ تھے ان کے قریب قریب وہ ایسے ہی تھے کہ وہ پہلے سے تیار ہی ہوتے تھے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ لیسل میں وہ خود پڑھ کے آتے تھے کہ آگے آگے مزید برسکیں اور جلدی متصل ہو جائیں ڈاکٹر صاحب کی رفاقتوں گیا والے سے باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت شیری بیان تھے شیری بیان انتہائی اٹھاس انتہائی نرم لے جائے انتہائی شفیقہ نام داس یعنی بس ایسے ہی ہوتا تھا کہ مطلبے کے کئی لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھی والدہ کی محبت ہے اس کا تو کوئی جوڑ نہیں لیکن بہرحال اس کے ساتھ جب دوستوں کی بات ہوتی تو ڈاکٹر صاحب اندر بہت زیادہ شفقت اور بہت زیادہ دوں گے دکھ سکھ مطلبے کے ان کا سال دینا ان کے خیال رکھنا ان کے مسائل کا خود سے مطلبے کے ان کے حل کے لیے کرنا والد جیسے ڈاکٹر صاحب کے باقی باتیں یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب پری ایمٹیو کام کرتے تھے پری ایمٹیو یعنی اگر آپ کے ساتھ ان کا رفاقت ہے تو وہ دیکھیں گے کہ اس کے مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ پینڈے سے اس کو سال کرنے کا انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ مطلبے سوچا ہوا ہوتا تھا اور بار وقت اس کی نشاندہی بھی کیا پہتے تھے رہنمائی بھی کر دیتے تھے کئی میرے ساتھ ایسے مطلبے کے چیزیں ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں اگر میں متوجہ نہیں ہوں تو ڈاکٹر صاحب خود متوجہ کرتے تھے کہ بھئی آپ کی پیشرفت رکھے نہ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیشرفت میں وہ مسئلہ بڑا مسئلہ بن جائے آپ کے رکاوٹ بن جائے آپ کے لیے آگے بڑھنے میں ڈاکٹر صاحب اس کو پہلے ہی جو ہے نا وہ کر دے اس طرح ڈاکٹر صاحب کی ہر جو اپروچ تھی نے وہ پری ایمٹیو ہوتی تھی وہ میں نے کہا کہ وہ فورسی کرتے تھے پہلے یہ نہیں چیزیں اکر ہو جائیں پھر اس کا ریکشن آ جائے ایکشن اور ریکشن والا مسئلہ نہیں تھا وہ فورسی کرتے تھے مطلب ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کی ریمیڈی پہلے وہ ان کے پاس ہوتی تھی اچھا اگلا ان کا جو سٹائل ہوتا تھا وہ بڑا اچھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی کو ایسے نہیں محسوس ہونے لیتے تھے کہ ڈکٹیٹ ہو رہا ہے یہ نہیں محسوس ہونے لیتے تھے یعنی ایسے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو یہ پوچھیں کہ آپ نے کوئی مسئلہ شیئر کیا ہے تو آپ نے انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ایسے ہی کر لو فوراں نہیں کہنا کہ یہ کر لو ایسے وہ کہتا ہے یہ آپ کریں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کے اندر یہ معاملہ تو میں تو پھر کیا کروگے یعنی اس سوال و جواب میں اس کو وہاں لے جاتے جہاں ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ اس کو اس صورتیال میں یہ چیز اس کا جہاں نتیجہ ہوگی اور یہ اس کی رہنمائی کے لیے ضرورت ہے تو وہاں اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل کوئیسٹن آنسر یعنی اس انداز سے کہ اگلے بندے کو جو ہے نا وہ محسوس ہو کہ اب اس سارے پروگرام میں جو پروگرامنگ ہو رہی ہے یہ میں اور ڈاکٹر صاحب مل کے کر رہے ہیں یعنی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یاد ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا یہ اس طرح ماشرالانگ کا انداز بہت اچھا تھا شہمجد کازمی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ تحریک جعفریہ نے انیس سو ستاسی نائنٹین ایٹی سیون میں قرآن و سنت کانفرنس میں ملت کو ایک سیاسی منشور دیا اس منشور کو بنانے میں سب سے بہلے تو یہ بتائیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا کیا کردار تھا دوسرا اسی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مستقبل میں ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ملت تشہیو کو سیاسی طور پر کس جگہ دیکھنا چاہتے تھے کیا نظریہ رکھتے تھے کیا ان کی سوچتی کہ آگے مستقبل میں جو ہماری ملت تشہیو ہے وہ سیاست میں اس جگہ پہ ہو انیس سو ستاسی کے جو کانفرنس ہے یہ بنانے طور پر آگا آرہ حسین حسین کا آئیڈیا تھا اور اس کے نارٹ صاحب کی زندگی کے تین منازل ہیں پہلے نوجوانوں کو منظم کرنا ان نوجوانوں میں ہی متحرک رہنا اور آئی ایسو کو نیشن وائٹ پھیلانا ایک دور تھا دوسرا دور تھا سردو صاحب اور ایک سیٹ نوازر صاحب بہت بزرگ تھے بہت مربی سے ملتے جا ہوئے ان کی قبر بھی وہیں پہ ہے ان کی سیٹ نوازر صاحب صاحب تو وہ پھر ناصر نے محجا کیا اور میں ڈاکٹر مال مندری ہمارے انچارج تھے میں اور آگا وہ کیا تھا میاں والی والے اقرار شاید؟ نہیں میاں والی میاں والی عمر رضا خان عمر رضا خان عمر رضا خان عمر رضا خان ہم ان کی سابق چیرمانی محمد رضا خان ہم ان کے طے تھے چاہے ہم نے ہمیں ٹاس دیا گیا کہ ملت جعفریہ کی ترقی کے لئے اتقا کے لئے ایک منصوبہ بنی کیا ہم نے تقریباً چھ مہاں میں یہ کام کمر کیا اور ایک مقام کمر کر ایرام کی مصولین کے پاس بھی گیا اس کی کافی اپیسیشن میں اس وقت تک یعنی پہلے نوجوانوں میں پھر ملت جعفریہ کے لئے یہ دور سا پہ شید لیکن جب علامہ آرفسین آئے اور انہوں نے نومبر انیس سو چراسی کو آئیسو کنینشن میں ہو رہا تھا درسو کو فون کیا کہ میں سمبر میں آؤں گا جب آئیسو کنینشن ہو رہا ہے اس میں کیابنٹ میٹنگ رکھیں اور اس کا ایجنڈا ہوگا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں کیسے بارد ہو سکتے ہیں جہاں سے سیاسی سفر شروع ہوتا ہے ہمارا اس میٹنگ میں مولانا شیخ محسن صاحب مرہوم آلہ مقاموں ہو حافظ ریاض صاحب اور قبل افتار نقلی صاحب یہ علماء کی طرف سے تھے وزارت نقلی صاحب جنرل سیکرٹی تھے وہ تھے زمان جاہوی صاحب ہوت ہو چکے ہیں ایڈوکیٹ سے وہ تھے ڈاٹساب تھے میں اس وقت بحثیت نمائندہ امامی آگریشن کے اس کیابنٹ میں تھا ہم لوگ تھے تو اس میں شیخ محسن صاحب نے اور حافظ ریاض صاحب نے کہا کہ آپ سیاست میں جائیں گے اس وقت ایمارڈی کی تحریک جائیں تحریک بحالی جمہوریت زیاہ کے خواہ اس میں یہ نوجوان جائیں گے اگر کوئی نوجوان شید ہو جائے گا اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی تو اس پہ جب سب نے باتیں کارلیں اب مختصر کے پیش نظر میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتے تو جب شیخ سے پوچھا گیا پھر آپ بتائیں شیخ نے کسی کو کوئی کراس سوال نہیں کیا کوئی کراس سوال نہیں کیا تو اگر نے کہا کہ آپ میرا مطا نہیں سمجھیں سب سے پہلے آپ ایک میٹی بنائیں جو اس ملک پی مروڑہ نظام کا جائزہ لے کہ وہ اسلام سے کتنا متصادم ہے پھر وہ اسلام کی روشنی میں اصلاحات مرتب کریں جن کے نافذ کرنے سے اسلامی نظام راہد ہو جائے اب بات و نظام جو اس ملک سے چلا جائے چیز سا یہ پھر ہم اس کو لے کہ اہل سنت کے پاس جائیں ان کے علماء اور دانشانوں کو وہ کچھ باتیں ہماری قبول کریں گے کچھ نہیں قبول کریں گے پھر ہم اہل سنت کو لے کہ مشتر کا جدوجہت کریں گے اور پھر ہم اپنی ملک کو بھی شعور دیں گے ایسا نہ ہو کہ ہم سیاست کے میدان میں کوئی رخ موڑے ہیں تو ملک پیچھے رہا جب ہم آگے نکل جائے اور آخری ساتھ کہ ہم قوت نافذہ پیدا کریں گے اور پھر ہم عملی ساتھ میں وارد ہوں گے پہلے یہ اقدامات کریں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یعنی ڈاکٹر صاحب نے یہ پھر اپ سٹارٹ لیا وہ جو ملت کے صرف ان کا ڈمین تھا نے صرف ملت کے لیے کام کرنا اس سے نکل کے وہ شیدارہ صاحب کے ساتھ ملے اور اس ملک سے باطل نظام کے اخراج اور اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے انہوں نے عملی جدلیت شروع کی اس کے لیے پھر سبیلو نا لکھا گیا یہ اس منصول کا نام تشبیلو نا اور اس میں میں ضرور دع دوں گا یاد کروں گا مرہوم ساکر اکبر بھائی کو یا ساکر نقویہ میں تو ہم کہہ دیتے ہیں بعض ساکر اکبر کنا ان کی کاوشت سے یاد آتی وہ تحریر اور تقریب میں گفتوبے بھی بہت اچھے تھے لیکن وہ یہ تھی تو انہوں نے زیادہ کم انہوں نے کیا ڈرسا میں مدر گرانی ہم لوگ پیٹھے اور ہم لوگوں نے اس کام کو ترتیب دیا لیکن شید نے اس کو پیش کیا وہاں ہم نے یہ کہا لیکن شید کا شاید یہ جمعہ ہوئی ہے کہ یہ ابھی کافی نہیں ہے یہ ابھی مطلب اس میں ہم نے مروضہ نظام کی اصلاح کی زیادہ باتیں کی لیکن صحیح اسلامی نظام وہ تھا جو ایران میں امام خمانی نافذ کر چکے تھے یعنی پوتھے انسٹیوشنز کو بدل دیا تھا انہوں نے تو شید کے یہ جملے بھی آتے ہیں سبیلو نام نے لکھا ہے ہم اس پر پیش کر رہے ہیں لیکن یہ کامل نہیں ہے تو وہ کامل جو تھا نا وہ ان کا آئیڈیل جو تھا وہ اسلامی نظام تھا لیکن چونکہ اخصان کے حالات ابھی اجاز نہیں دیتے تھے تو وہ یعنی اس مزل پر جانا وہ جا رہے تھے کہ اپنی قوم کو منظف کر رہے تھے شید جلد بھی جاتے تک پوری قوم ان کی پیچھا رہے تھے اہل سنت سے ربابت بھی ان کی ہو چکے تھے کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسرگان سے راو رشید سے اور اس طرح کافیسین اپنا غلام استوجت ہوئی تھی ایسے لوگ تھے تو شید جب آخن گیا تو ان کی شخصیت دیکھ کے سب لوگ اٹھ کرے ہوئے اور انہوں نے کہا جی آپ قائد بنیں اور ہم آپ کے پیچھے دیں یہ بات نہیں کہ میں تو ایک پہاڑی آدمی ہوں مجھے ایتیان سنسل کا پتہ نہیں میں تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر لوگ نے اپنی بات کی کہ ہم بعض نظام کو اخراج کریں گے اسلامی نظام نہیں اب اس میں ڈاکٹر صاحب کا کیا تظہر بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو فوراً اپنا لیا اور پھر اس کو یہ باقی جو جد و جہد سب نے اپنی زندگی کو اس سے کرنا شروع کر دیا لیکن پھر میں ایک بات کر دوں کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو کیسے کرتے ہیں تو ایک خوبی ہوتی ہے جو عباد اللہ صالحین ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتے ان کے کلام کو نہیں دیکھتے ان کی قلوب کو پڑھ لیتے ہیں یہ خوبی سب سے زیادہ جو میں جب ایران میں تھا تو یہ وہاں معرف میں تھا مشہور تھا کہہ دا جوادی آمنی میں یہ خوبی بے درجہ اتم موجود ہے ان کے بارے میں ان سے ملا بیتا ہوں تو وہ پاکستان بھی بھی آئے تھے ٹھیک ہے ان میں یہ خوبی تھی وہ لوگوں کی بات سن کے پھر ان کی قلب کو پڑھ کے اس کو جواب دیتے تھے اب میں محسوس کرتا ہوں یہ خوبی اللہم عارف سینسینی اور ڈاکٹر ممدل میں بھی موجود تھے یہ جو عریضہ بھائی نے بھی بات کی کہ وہ لوگوں کی بات کو سمجھ لیتے تھے اور پھر ان کے مسائل کو بھی سمجھ لیتے تھے تو وہ اس میں ان کے قلب کو پڑھ لیتے تھے تو وہ قلب کو اڈریس کرتے تھے ان کے ذہن کو اڈریس نہیں کرتے تھے بعض اگر ایسی باتیں بھی کرتے تھے کہ یہ بات بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ بات بھی ہے تو بندہ حرام بھی ہو جاتا تھا اب میں ایک ریکلیکشن کرتا ہوں تو وہ بات بات ایسے باتیں جو آپ نے ان سے نہیں کی تھی تو وہ بھی کر دیتے تھے وہ کہتے ہیں اس کا خال یہ ہے اس لئے میں ان کو کہتا ہوں قرآن پاک میں آتا ہے اور سورہ نصاب میں آتا ہے انبیاء ہیں سب سے پہلے پھر صدیقین ہیں جو مسومین ہیں وہ پھر شہدہ ہیں اور پھر صالحین ہیں یہ صالحین کا سلسلہ مقبی تشیعوں میں ہے جو آگا یکوب کلینی سے چلتا ہے اور آگا خامنی تک آتا ہے اس میں کوئی کبھی تعتل نہیں آیا اور ابھی میں نے پندہ شبان کی زیادہ پڑی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا آپ یقینی طور پر اللہ کے نور ہیں دنیا پر اور روحانیت اور نورانیت خدا کی آپ تقسیم کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہے اس نور کی یہ کرنے ہیں اللہ محرس ہے ایرام میں تو بہت زیادہ تھا ہمیں یہ دو ممتاز نظرات لیکن میں اگر کہوں گا یہ ہے تو مطلب آپ کے کراچی میں اللہ علامہ جعفر نکری صاحب اللہ علامہ مقام ہو آگا جا اس طرح مولانا سردر صاحب مولانا مرتضا صاحب آگا سردواری آگالی موفی صاحب یہ بھی کام نہیں تھے یہ بھی بہت ہماری سطح سے بہت بلند لوگ تھے لیکن ڈاکٹر مندل یو آرخ سنسینی وہ خدا کے طرح سے اس حلوق پر ہو جائے یہ میں بار بار کہوں امجر نکری صاحب اسی سے میں ایک سوال آپ سے اور کنٹینیشن میں پوچھنا شاہوں گا سرزمین پاکستان میں جب عالمی سامراج کے خلاف پہلی آواز اٹھی جب بھی کوئی آواز اٹھی تو سب سے پہلے سر فیرس ملدہ تشیئیو کا نام آتا ہے اور اس میں مقصوصا شہید کائیت اور شہید ڈاکٹر محمد علی نکری کا نام آتا ہے لہور کی مشہور امارت الفالہ ٹاور اس کا نام آپ نے مجھے وابڈہ ٹاور ڈاؤن ویڈ یو ایسے کا ماں سے جھنڈا لہرانہ ہو یا پھر حج بیت اللہ میں ڈاؤن ویڈ یو ایسے کی پرشنیاں باتنے ہو شہید محمد علی نکری سب سے آگیا ہے پیش قدم ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان سب اقدامات کے پیچھے شہید ڈاکٹر محمد علی نکری کا ویژن کیا تھا کیا ان کے اندر ایسی ایک جوش تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا پھر ان سب چیزوں میں سب سے آگے ڈاکٹر صاحب کو ہی پاتے ہیں ہمیں ہمیشہ یہ تھوڑا سبات ہے جب اتلاوزنا عزتی محکمانی اللہ اللہ مکاموں کو میں انقلاب کی لہر شروع کی تو ڈاکٹر صاحب اسی وقت اس سے منصرے ہو انقلاب کی آنے سے پہلے انہوں نے یہاں مارور پہ مظاہرات کی اس انقلاب کی حق میں اس سے بہت پہلے بلکہ شاہ جب پاکستان آتا ہے تو قاتل شاہ کا مستقبال نہیں کرتا یہ ایک پوسٹر نکال رہا تھا انہوں نے وہ لگایا تھا اور اس کو گورنمنٹ پھاڑا تھا جگہ جا اس سے پہلے تو جو ہی یہ تحریک محکمانی کی شروع ہوئی تو ڈاکٹر مزرے اس کا پاکستان کے اندرس یعنی وہ فرد واحد تھے جنہوں نے اس کے حق میں آواز بنانچو کی اور آئی ایسو کو اس کی تعلیم اور انسٹرکشنز دیں اور آئی ایسو نے اس کو جذب کیا اسی وقت سے مجھے اچھیتا ہے جس روز اعتلاع ازمائی محکمانی پیرس سے تہران تشریف لاتے ہیں اس وقت بھی آئی ایسو کمینشن چار رہا تھا جو ہم نے منظر ہوئے اور اتنا جوش اور جذبہ تھا جیسے ہم بھی اور ہی پہ موجود ہیں اس کے ساتھ منسلے کی اور اس میں جو ساری یہ ان نوجوانوں کو اس طرح لے کے آنا کیونکہ امام خمجن نے پھر آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ شیطان بزرگست انہوں نے کہا ان لوگوں نے اس چیز کو جذب کیا اس کی مانویت کو جذب کیا کہ امریکہ یہاں ایک استقباری اور ظالمانہ اور استحصالی نظام رکھتا ہے ویسے وہ جمہوریت کا علمدار ہیمن رائٹس کا علمدار بنتا ہے لیکن ایفریشن نیشنز کو بالخصوص ہمیں بھی وہ استحصال کر رہے ہیں جیسے ایران کبھی کر رہا تھا تو وہ شیطان بزرگ ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے ہم نے اس کے استحصال سے نجات حصل کر کے انسانیت کو خدا کی راہ پر لے کے آنا ہے ان کو ازادی بھی دلانی اور ان کو نور خدا کی طرف بھی لے کے جانا ہے تاکہ دنیا میں بھی کامی ہو اور آخرت میں بھی کامی ہو امریکہ مٹیریلزم کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا اس کو ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے ڈاؤن ویڈ امریکہ کا نعرہ لیا اور ابھی اس وقت آگا عرب سامنے نہیں آئے تھے یہ ڈاکٹر صاحب کی کاوش تھی کہ امریکہ مرزا بات ہے پورے پاکستان نے کہا یہ ایک بہت بڑا جرنت تھا کیونکہ ہمارے جیتے ہیں بھی حکومتیں آئیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ان کے مراسم رہے ہیں اور شروع سے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ بدکس نہیں کیا کہ ڈپلومیسی میں پاکستان میں اتنا کامیاب نہیں رہے جتنا بھارت رہے ہیں اسٹ و بیسٹ کی تعلقات میں ہم ممیشہ ماراج کو مغرب کی طرح رہا ہے اور اسٹ کی طرح ہم نہیں گئے بھارت نے ایک توازن پارسی اختیار کی کچھ چلن کو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے اسے کابو پا لیا ابھی تک ماری یہ آ رہا ہے اس پارسی کے خلاف ڈپلومیسی میں قیام کیا وہ کہا کہ ہمیں ویسٹ کی طرح نہیں جانا ویسٹ کی ڈرمینیشن سے ہمیں ازادیہ اصل کرنی ہے اور ڈاؤن ویڈ امریکہ کا یہ جو بینر اتنا بڑا ڈٹکایا تھا تو اس میں پھر پلیس آئے باگی باگ گیا ہی انہوں نے اپتا رہا ہو کچھ لڑکوں کو گستار کیا ہی لیکن یہ صرف ایک بینرز نہیں لگایا انہوں نے ایک پوری تحریک بنا دی تھی اور یہ تحریک پیشاوہ سے ایک قراجی تک پھیل گئی تھی اگارو سینسینی کے ابھی قائد بننے سے پہلے پر بات کر رہا وہ یہ شبور ڈاکٹر ممدلی کی کاوش تھی دوسرا یہ ہے کہ ایک بات میں ارز کروں کہ ڈاکٹر ممدلی ہر بندے کی صلاحیتوں کو ہی پشتا لیتی نوجوانوں کے ساتھ وہ نوجوان بن جاتے تھے جو تنظیمی لوگ تھے جو مسئولین تھے ان کے ساتھ مسئولیت کے ساتھ بات کرتے تھے علماء کے ساتھ ان کے عزت و احترام کے ساتھ لیکن بعض کاتھ ان علماء کو بھی وہ راہ اداد دیتے میں کھوں گا ماں سوئے شید عارف سینسین فینی کے یا امام فینی کے یا گراج کے دور میں ہوتے تحریک خاملے کے تو ان بزرگوں کے علاوہ نیچے وہ وہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے میں نہیں کہا رہا وہ مقام تھا یعنی ان کی ایک خدا دار خصوص 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 صلاحیت نہیں تھی کہ وہ رہنمائی کے لیے انسانوں کے لیے جہاں تھے لیہذا بٹی صاحب آپ مرکزی صدر پی رہے ہیں آئیسو پاکستان کے ایک اہم سوال شاید آج کے مرکزی صدور اور آنے والے مرکزی صدور کے لیے آپ تھوڑی سی گائٹ کر سکتے ہیں اس پہ اگر آج شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی آئیسو پاکستان کے مرکزی صدر ہوتے تو کیا چیزوں پہ وہ ترجیحات دیتے کن کاموں پہ ترجیحات دیتے کیا چیزیں کرتے اس پہ تھوڑا سا گائٹ کریں اس میں جیسا کہ آئیسو پاکستان کے اراز و مقاصد بھی واضح کرتے ہیں جو بھی مارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے آئیسو کا وہ اراز و مقاصد کو فالو کرتا ہے اس میں سب سے مین جو ہے کہ تعلیمات محمد وعالی محمد علیہ السلام کو اپنی ذات پہ بھی نافذ کرنا ہے اس کے بعد معاشرے میں پہنچانا ہے عمر بل معروف نیل منکر کرنا ہے جو بھی واضح دلویلی کارکن ہے جو مصول ہے جو بھی سسلے پورے ملک میں چلتے ہیں تو وہ اسی اراز و مقاصد اور ان کے حصول کے لیے جو ہے وہ نسولین اور پھر اراز و مقاصد جو اس کے حصول کے لیے سٹریٹیجی ساری ہوتی ہے تو ہر حال اس کے وہی کام پیشے نظر ہیں کہ نوجوانوں کو دیندار بنایا جائے سب سے پہلے کہ دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک دیندار انسان جو ہے جو اس کا تعلیم حاصل کرنا جو ہوتا ہے وہ ایک ویکٹر کونٹیٹی بن جاتی ہے سکیلر کونٹیٹی سے ویکٹر کونٹیٹی بن جاتی ہے یعنی وہ ایک سمت مہینہ تھی بہرحال اڈاکٹ صاحب جو ہے نا وہ جو انہوں نے را مہین کی ہوئی ہے آئی ایس او کے محصولین الحمدللہ اسی کو فالو کرتے ہیں اگر آج کے دور کا بھی مرکری صدر جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ انشاءاللہ اسی انداز سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سٹینڈرڈ اگر سب حمدلللکوی اور ان کے بعد دوستانے سیٹ کی ہیں لیکن بہرحال اپنے اپنے زمانوں مکان کے تقاضے ہوتے ہیں بصلا آج کا جو دور ہے اس کے اندر نوجوانوں کے جو تقاضے ہیں وہ ان کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر اس کے حوالے سے سٹیٹیجی اس کے حوالے سے پروگرائمیں ہوتی ہیں تو بہرحال یقینہ نکوی جو ہیں آج کی اس دور میں نوجوانوں کو اس انداز سے تیار کرتے کہ اب ماشاءاللہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ متصل ہونے جاری ہیں مجھے لگتا ہے ایسے قریب انشاءاللہ کوئن قربانیوں اور ان جد و جہد اور نیازت اسلامی کی رسول دیال دیکھیں فرغزہ فلسطین عزباللہ یمن اچھا اربعین یعنی ایسے مطلب ہے کہ روح پرور قسم کے پیکجز ہیں عالم اسلام کے سامنے کہ تشیعہ جو ہے وہ پہلے اگر پیچھے تھی تو اب ماشاءاللہ اسلام کا جنڈا جو ہے وہ اہل بیعت علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کی ہاتھ میں ہیں اسلامی مقاومت جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اہل بیعت کے پیروکار تو یقیناً اس کے اندر اسی کا ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک وسیعتر تناظر میں حصہ ہیں اور اس کے ساتھ ہم منسلک ہیں ہمارے جو ہے جانے جو ہے اس نحضت کے راستے میں جو ہے وہ اپنا سرف ہو رہی ہیں اپنی طوانائیاں سرف ہو رہی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نحضت الحمدللہ روز بھروز روشنتار اور قویتار ہو رہی ہے اور استعمال کا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے پورے دنیا میں کر رہی ہیں بہرحال جو بھی آئی ایس او کا ماشاء اللہ اس میں بہت بڑا اپنا اور رول جانوالا تھا چلیے عزبتی صاحب اسی سے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا شہید کی مکمل زندگی کہیں تو مظلومین کی حمایت میں ہی گزار دی ہے شہید نے اپنی زندگی اگر آج پاکستان اگر آج شہید ڈاکٹر محمد نکوی ہمارے درمیان ہوتے تو بتائیں کہ پاکستان کے مظلومین کے لیے ان کے کیا اقدامات ہوتے اور عالمی مظلومین جیسے ہم نے ذکر بھی کیا اسلامی مقاومت کا بھی اور عالمی مظلومین کا بھی ذکر کیا ان کی خدمات کے لیے کیا قدم اٹھاتے شہید یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے قوموں کی ترقی کے اندر وہ یہ ایڈوکیشن ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے جو ہے ایڈوکیشن پہ بہت زیادہ متوجہ تھے اور کام کرنا جاتے تھے پھر ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ پری ایمٹیو جیسے میں نے کہا پہلے کرنے یعنی ان سے کسی نے کہا کہ ڈسپینسریاں بنائے ہیں یہ کرے وہ کرے ان کا نہیں ڈسپینسریاں نہیں بنائے چاہیے پہلے ہمیں لوگوں کو ایسے نالج دینا چاہیے کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں یہ ان کی مطلب سوچ کی تو ظاہر ہے اس وقت جو بھی پاکستان کے اندر مظلومین ہیں مثلا ہمارے آپ دیکھیں نا رائٹس بسکری آئین کے اندر رائٹس اگزسٹ کرتے ہیں لیکن وہ رائٹس جو ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں آپ مجودہ تناظر میں سیاسی تناظر میں دیکھ لیں منڈیٹ کسی کو ہوتا ہے کسی کو جاتا ہے وہاں ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں ڈاکٹس سب ہوتے تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے جو ہے وہ کام کرتے اور واقعا یہ سب لوگ کے لیے بڑا زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کا جو منڈیٹ چوری کر لیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ انصاف نہ ہو میرٹ نہ ہو ایک سوسائٹی کے اندر تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بلکل فرنٹ پہ ہوتے اور بہت ہی نمائی کردار ادا کر رہے ہوتے اگر آج ان کو موقع ملتا لیکن بہرحال کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے لیے جو جسم اور زمانے کی قید ہوتی ہے نا وہ ختم ہو چکے ہوتی آج شہید موجود ہیں اپنے ان فکر کے ساتھ جو ان کے فکری دوست ہیں فکری ہم آنگے ان کے ساتھ لوگ ان کو کوئی تر کر رہے ہیں ان کی فکر ان کی جدو جہدی ہے وہ ان کے لیے اور جدہ حسلے کا باعث ہے اور شہید رہنمائی بھی کرتے ہیں یہ بہرحال ڈاکٹر شہید جو آج اس دور میں ہوتے تو آج وہ پاکستان کے لوگوں کی مجلوم کی کبھی آواز بن جاتے ہیں اچھا آخر میں علی عزب اٹھی صاحب یہی پوچھنا چاہوں گا کہ سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شہادت کو کیسا پایا آپ نے اور کس طریقے سے آپ کو خبر پہنچی کیا رد حمل تھا کیا فیلنگز تھی آگام اس میں میں اپنے گھر گیا ہوتا ہے کچھ چھٹھی ہیں جیسے اب عید کے فوراں بعد آپ ساتھ کی شہادت ہوتی ہے تو چھٹھی ہیں محمد سوڈنٹس آپ نے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو میں بھی اپنے گھر گیا ہوا تھا تو باقی میڈیا کے ذرائع بھی اس طرح ہوتے تھے کہ پی ٹی وی ایک میڈیا ہوتا تھا یا ٹیلی فون کا سسٹم دیاتوں میں تو اس طرح وہ بھی نہیں تھا پی ٹی سی آل لائن قسم کے وہ فون ہوتے تھے وہ بھی گاؤں میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت تو یہ صبح نیوز میں میں نے جب صبح ٹی وی آن کیا تو اس نیوز میں دیکھا میں نے تو اس کے بعد پھر پھولن نکلے اور نہور پہنگ گئے اور بس وہ ٹائم راستے میں تھا تو سوچ رہے تھے بھی کہاں جائیں گے کیا کریں گے تو پھر وہاں سے سیدھے اب سب کی رہشوے میں آیا تو اس وقت تو وہاں پہ سارے لوگ موجود تھے اب سب کو وہاں لے آئے تھے ہم کی باڈی کو جستے اتھر کو لے آئے تھے تو وہاں پہ پھر میں پہنچا تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا وہ لاس تھا میں تو سمجھتا ہوں میں امانداری سے کہوں کہ وہ تو مجھے اس وقت اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بلا نقصان ہو گیا اور ایج کا فیکٹ لیول بھی اتنا تھا کہ نہیں اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھے لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سب سے ملے نا سب نے میں نے جب علماء سے بات کی مانت خان نقوی صاحب سے تو وہاں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نقوی یہ دلینا خواہش تھی شہادت تو انہیں اپنے شہادت کو اپنا پا لیا ہے تو مجھے بالکل وہ جمعہ پریشانیاں تھیں ساری مطلب ختم ہو گئی میں نے کہا نہیں مطلب ہے کہ اس کے بعد تو دستہ جائے نا اس کو اور اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے لے کے چلنا ہے اس کو فالو کرنا ہے وہاں پہ دوستوں کی جو تقاریر سنیں تو یہ تو تھا کہ ڈاکٹر صاحب لمحہ لمحہ مطلب ہے اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ وہ بہرحال ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے ساتھ یڑنی چاہیے تھی شہادت والی اور وہ اس سے جب شہید متصل ہو گئے ہیں تو یقینا ہمارے لئے بھی یہی راستہ ہے کہ ہم نے پونی کے راستے پر چلنا ہے اور اس سے کسی بھی قسم بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا یہ حوصلہ ہمیں ان کی شہادت سے ملا کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پتا تھا یہ دادا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ threats ہیں لیکن وہ جب کسی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب threats کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو دیکھی جائے گی لیکن جیسے میں نے کہا ایک لمحے کے لئے اپنا شروع change نہیں کیا ایک لمحے کے لئے اپنا route change نہیں کیا یعنی سارے اپنے کام جائے routine میں کرتے ہیں یعنی جیسے کہ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں خانس خانس کربستر پہ جو ہے جان نہیں دینا چاہتا خدا سے دعا کرتے تھے کہ میری متحرک زندگی کو میری شہادت کی موت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ متصل کر دے ان کی یہ عرض الحمدللہ پوری ہوئی اور یہ وہ روشن پیڑام ہے جو ہم سب کے لئے ہے ہمیں اپنا اپنا کام کرنا ہے اس کے لئے جو بھی راستے میں رکاوٹ آئے روا نہیں کرنا ہمارے لئے یہ مشغل ہے سمدر قابضی صاحب ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقبی ملدہ سے تشہیعوں کی کن کن جہتوں پر کام کرنے کی ضرورت پر بات کرتے تھے اور سنتے ہیں کہ شہادت سے کبل مختلف علاہ اور دیگر پروجیکٹس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے شہید ڈاکٹر محمد علی نقبی تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو میں حضرت کر چکے نا ہم کیا ہمیں ملدہ کے ایڈوالمنٹل پلین بنا چکے تھے لیکن پھر اس پر کچھ کام بھی ہوا یہ جو مدارس کا سلسلہ بنا ہے اور ایڈوکیشن ڈویلمنٹ کچھ جو ہوئی تھوڑی بہت ہی انسٹویشن بانے اب اس کی تحصیلات بہت زیادہ اس کے ہم نے چھے سیکٹر بنائے تھے اور اس نے اتصادی سرتیار دی خوضی تلیم دی دانشکائی تلیم دی اور نوجانوں کی تربیت دی اور نظامی بات پر بھی کچھ ساری آنے بھی تھے ان شعبوں کو چل رہے تھے لیکن آخر میں پھر جب وہ شہید سے منسلک ہو اور پھر وطن کی بات بھی سمجھے کہ جس میں جلے عرض کیا تو پھر وہ اس سطح پہ آگیا لیکن اس کے بعد شہید نے ایک جو کام کیا جس کو میں کہتا ہوں وہ ایک ایسے جوہری تھے جس کا انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں کرنا پھر وطن کے لیے وہ کام کرنا شروع ہوئے اور اسی کو لے کے چاہ رہے تھے لیکن ہاں میں جو بات عرض کر رہا تھا میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں سبیلوں نہ بنایا اسی تفصیلات جو زیاد میں نہیں ہم جرا سکتا تو اس کے ساتھ ہم انہوں کو ضرورت محسوس ہوئی اپنی ملت کی دفعہ کی یہ جو آخری بات تو ایک کامل نے کیا کہ جو سچے ہیرے میں کہتا ہوں وہ ایک ایسے جوہری تھے کہ جہاں جہاں کوئی سچا ہیرہ تھا اس کو انہوں نے اپنایا اس کو تراشا اور اس سے کام لیا خود بھی ذوک شہادت رکھتے تھے اور ان لوگوں کو بھی ذوک شہادت دیا اور ملت کا دفعہ کا بہت اللہ پر مانے پر انہوں نے کام کیا اب اس میں میں نام لے سکتا ہوں تو برخصوص ناصر صفی محرم علی اپنا مظفر کرمانی کراچی شہزاد ایک اہل سنت لڑکا ساتھ جو ڈاپسہ سے متصل ہوا پھر وہ شید ہوا اور پھر پھر اس طرح اور بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کو ڈاپسہ نے کہیں کہاں کہاں سے تلاش کیا اور ان کو آپس میں بھی بھی نہیں اتنا متعارفونے لیا لیکن سب میں میری خدمت خدا میں صحیح مینوں میں جہاد کیا اور ناصر صفیق ایسا انسان تھا جو کہتا تھا کہ میں زہر کی نماز زہر کے وقت اور اثر کے وقت پڑھتا ہوں جب مجھے خدا سے دو مرتب کلام کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میں کیوں ایک وقت میں نہ ہوں اور اتنا پاک باس شخص تھا وہ عزگی اور یہ تخارت اور یہ جہاد اور یہ ذوق شہادت ملت کا دخاہ اسلام کا دخاہ یہ ڈاپسہ کی تربیت کن کی جاتے ہیں یہ سب لوگ ڈاپسہ کی بہت متعی اور ان سے انتخائی محبت کن کرنا رہے ہیں ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے ڈاپسہ والی رہے اور ڈاپسہ نے یہ سارے لوگ ان کو اپنے قریب کیا مگر کسی کو پتا نہیں چلے کوئی بندہ اور ان کی باقی مصروفیت میں ایسی رہی یعنی جو قومی کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے لیکن لیکن یہ جو کام تھا یہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ جب ان پر مکردماد بنیں تو پھر انہوں نے مجھے مشروع میں لیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کون کون لوگ ہیں پھر صفی میرے کافی قریب آگر مجھے کچھ بات ہو پر ہے لیکن باقی قوم کو بالکل نہیں پتا آج تک نہیں پتا ایک سیج بھی میں نے کہا کہ ڈرپ صاحب آپ کے اس میں آئیسو کو ڈسٹرب نہ کریں میرا ان کا یہ اختلاف کر دوں کہ آپ آئیسو سے ایسے نوجوان لے کریں ورنہ پوری تنظیم پر آ جائے گا تو وہ مسکرائے انہوں نے کہا کہ مجھے جہاں سے بھی کوئی سچا ہیرا ملے گا پھر میں اس کو لے لوں گا چاہے آئیسو سے ملے چاہے باہر سے ملے تو وہ انہوں نے ایسے کیا اصل ان کا کمال یہ تھا کہ ان لوگوں کو لینا اپنانا ہم ان کے بلکل کسی ان کے پاؤں کی خواب بھی نہیں میں اپنا کپ سمیتا ہوں یہ جو لوگ تھے وہ ان کے سربراہ ٹاکسا تھے اور ان کے سربراہ اگار حسین سے اور اگار حسین جو تھے امام خوانی میں اس قدر جلد تھے کہ آپ صور نہیں کر سکتے بہت زیادہ بلکہ ایک بار تک مجھے ریکارڈ پر آنے میں کہ جب اگار حسین ایراک میں تھے تو اگار مسلح کیوں وہاں مرجع تھے ان کی کچھ مجبوریاں تھے تو باقی تمام مرجع جو اتھے وہاں سے بزرگ تھے سب نے امام خوانی سے مندے سے انکار کرتے ہیں واحد ایک شخصیت علامہ عرف سہم تھی جنہوں نے مکان قرائبتے لیا اور مسلسل امام خوانی کی خدمت میں رہے صبح شام ان کی پچھے نماز پڑھتے رہے اسی وقت اس نے کہا کہ جب ان کی شادت ہوئی امام خوانی نے فرمایا من فرزند عزیز اراز دستاد ان کو راستین فرزند سید و شہدہ بھی کہا اور اپنا بیٹا بھی کہا اور اسی کو اسی مقام کو سمجھ کے عرف سنسینی کی اتباع کی ورنہ کسی کی اتباع نہیں کرنے والا اللہ کے بات یا امام خوانی کے بات وہ نئے بھی امام تھی امام زبانہ کی بات کرنے والا میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں جو علیہ السلام نے بہت قیمتی بات کیا آج کے دور کے لئے ابھی چند دن پہلے میں نے اعتلا اضنہ آخام نئی کی زبانیں مقدس سے یہ الفاظ سنے ہیں یوٹیوب پہ وہ خود فرما رہے تھے کہ بایت شما نظر بے غازہ قنید آپ غازہ کی حالات پر نظر رکھیں اور اس کے آگے جمعہ یہ ہے کہ یہ خفیہ قلی درس برائے افشاہ کرنے راز ہے ظہور امام زبانہ اس سے آپ اس کو متعلق کریں گے اس کی مظلومیت کو دیکھیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھ جائے گی امام زبانہ کے ظہور کے اوپر جو راز ہے یہ خفیہ چابی ہے سمجھے کہ نہیں تو یہ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی چونکہ قرآن پاک بہت واضح طور پر کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مرضا مت کہو وہ زندہ ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ دونوں شخصیات جو اللہ کی راہ میں عظیم شہید ہیں جو نے شہادت کو لیا ہے اپنایا ہے تو وہ اس وقت ہی ہمیں گائٹ کر رہے ہیں اور یہ انہی کی راہ پر ہم جتنا انہوں کو اپنائیں گیا ہم کامی بھی کرستا آخری میں ایک بات کر رہا ہوں میں ایک بات کر رہا ہوں ولی قیمت کی بات یاد آزت کہ ڈاڑھو سرک شہادت کے بعد ہم تیسے چوٹسے دن ہتھانے میں گئے ہیں وہاں وہ جیپ کھڑے سی جہاں ڈاڑھو سرکا خون گرہ تھا وہاں ہم نے ایک موجزہ دیکھا میں تھا سجاد میکن تھے اور ایک اور نو کوش ساتھی سے مجھا یاد نہیں کہوں تھے تو ہم نے ایک عجیب منظر تھے خون کی خاصیت ہے چاہے جانور کو چاہے انسان کا وہ ایک کینٹیڈیٹ کے بعد جم جاتا ہے ہم نے تیسے دن رکھا کہ ڈاڑھو سرکا خون ویسی طرح تازہ تھا جیسے وہ گرہ تھا اور واللہ ہے اس سے اتنی پیاری محک آ رہی تھی خوشبو آ رہا تھی ہم نے کچھ بوس کیا اس کو تینوں نے اور پھر میں نے تھانے سے منشی سے جا کے کاغذ لیا اور اس خون کو اب اس کاغذ پر رکھا وہ کاغذ بڑی دیر میں پر میں پاس رہا پھر میں نے اس کو آئی ایسو کے سپوزگار دیا اس وقت دفتر چینج ہوتے رہے تو وہ کاغذ کتاب نہیں ملا کہا ہے آپ سے بھی اختتامی سوال میرا یہ ہی تھا کہ کس طرح سے شہید کی شہادت کی خبر ملی آپ کو اور اس وقت کیا احساسات تھے اس دن ضرفکار نپی جب شہید ہو گئے ہیں اگلا مرتضاج علم الدین تھے چنیوٹ سے یہ دونوں ایمارڈی ایسو کے سان اپنا زیر احراسات تھی میں نے خود ان کی ریٹ کی ہوئی سے لاہور آئی کو تھی تو میں صبح صبح میں سے وقالات والا یونیفرم پہن کے آپ نے دفتر گیا جو ہی میں دفتر میں انٹر ہوتا ہوں تو فون کی گھنڈی باج رہی تھی پہلی باج رہی تھی میں نے فون کو اٹھایا تو مجھے ختون کے آواز آئی اب مجھے بھائی بھول رہا ہے میں جی میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہے میں کہا بھائی کون پھوڑ رہی ہیں آپ کون ہیں بھائی ڈاکٹر محمد علی شہید کر لیے گئے میں نے یہ الفار سنے تو میں اس وقت پریشار میں نے کہا میں سنجھا ان کی بہنوں میں ان کی بہنوں سے کوئی جان رہا ہوں میں ان کی بہنوں سے سارے میں بہت ہی محتمم رہی اپنی بہنیں تو میں نے پوچھا اب بھائی زکیاب ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ساکر بھائی کی اہلیہ وہ اس کی چشم دید گواہ تھی ان کا فلیٹ جو تھا بالکل اس مقام پہ تھا جہاں ڈاکٹر صاحب کی اشارت انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے تو یہ پانچ چھے لوگ تھے اکرم لاہوری اور یہ اس کے ساتھ تین چار لوگوں سے تو یہ تھے اس رات کا یہ واقعہ جو اجاز بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے چار باڈی گارڈ سے مظفر امار اختر اور تکی ایدر پہلے تینوں کو انہوں نے اس شام فارق کرنیا تھا اختر نہیں زیادہ تھا رات کے ڈیڑھ پر اختر کو باہر نکال کے مکان کو تار لگا دیا اس سے تکی ایدر سے بہتا تھا کہ جب جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا صبح یہ پورے پونے ساتھ بھی نکلے اپنے ٹین ٹپ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فلان چوک میں وہ لوگ کھڑے ہیں جو ہم پر فائل کریں ان کو یہ تھا کہ اگر تکی ایدر کو موقع مل گیا تو وہ ہم میں سے کسی ایک کو گرا دے گا انہوں نے یہ سٹیٹیوی بنائے کہ جب ڈاٹسٹر مکنے پر اچھے موٹسائکل پر دو بندے لگائیں جب وہ اس موقع پر پہنچیا ہیں جہاں وہ بندے کھڑے انہوں نے پیچھے پیچھے سے فائل کیا پیچھے سکرین سے تو وہ فائل ان کو دونوں نے کس کو لگا نہیں ہے انہوں نے جب مڑ کے دیکھا پھر انہوں نے پہلے تکی ایدر پر فائل کیا تکی ایدر کا یہ بات ہوئی جاتا بلکل ایسے سا جیسے کہ ایمی کی مشین سے نکال آگیا بلکل اتنا زیادہ برست مارے گیا اس پر اور پھر انہوں نے ڈاٹسٹر پر فائل کیا لیکن ڈاٹسٹر کو فائل لگے سینے پر پھر وہ خڑ گئے ہیں لیکن ڈاٹسٹر ایسے کر کے ایسے اٹھے ہیں یہ باجی بتاتے ہیں پھر انہوں نے پھر انہوں نے تاک کے ڈاٹسٹر پر فائل کیا اور پھر اس سے ڈاٹسٹر کی شادت ہوئی تو میں نے جب یہ خبر سنی پھر میں بھی اپنے گھر آیا اس کے شبیر بہاری میرے گھر پر مقیم تھے رہتی تھی میرے تو یوں میں سیر جہاں چڑھا تھا آگے کھڑے تھی تو میں گلے لاکے ان کے رو پڑا تو شبیر بہاری صاحب نے بہت زور کی چیخ ماری میں نے کہا بس میں ایک منٹ میں آیا پھر میں یونیفار مطار کے کپڑے پر دلوں اور چلتے ہیں لیکن شبیر بہار ہی بھاگ گیا اور چلے گیا میں نے پھر ان کے پیچھے پیچھے گیا گھر پر گیا پر چلا ہوں ہسپیٹر میں جب گیا تو وہاں اتفاق سے میں دروازے پر کھڑا تھا تو ایک ڈاٹسٹر جا رہے تھے تو میں نے کہا یہ مجھے ایک ڈاٹسٹر پر ایک بات بتا رہے کیا ڈاٹسٹر کیا بھی سانس چاہ رہی ہے اس نے مجھے جواب دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں یہ کہہ کہ وہ گزر گیا پھر وہ گزر گیا تھوڑی دیر بعد سٹیجر پر ڈاٹسٹر کا جسد اقتصاد ایک ایمبولیس آئی پہلے اور پھر اس میں میرے سامنے ان کا جسد اقتصاد تھا وہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو عمومن پہنا کرتے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے چیرے پر ایک بہت ہی خوبصورت دل کو لبانے والی مسکرار تھی اور میں نے ان سے کہا کہ ڈاٹسٹر اب بھی آپ مسکرار ہیں اور اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بندہ آیا ہے اس نے زور سے ٹکر ماری ہے ایمبولیس کو میں نے پرپکے دیکھا تو وہ محرم علی تھا اس سے دوسری ٹکر مار رہی نہیں لگی تو میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا ڈاٹسٹر کے زخم دو محرم ایسا نہ کروں پھر وہ باز آیا پھر اس کو لے کے چلے گئے وہاں پھر حیدر مردہ صاحب نے مجھے کہا کیا آپ جلدی سے ایف آئی آر لکھیں تو میں نے کہاнять玉س قرارہ نہیں ہم نے کوئی کیسے نہیں کر gefallen ڈاٹسٹر صاحب کی حشر میں دلکل یہی الفاظ لکھیں میرا کوئی کیسے میں کیا جائی اپنی حشر میری اگر میں صو tutor پھری ہوتی میں کیوں کر جائے جائے میں ڈاٹسٹر کی نہیں ہم آپ کو صرف کریں وہ نے کہا چاہاں آغابعießen کی اف آئی آر ایف آئر کیسے��جے مجھے کس نہ پھر وہ نے خود بتلا دیا لیکن بہت مجبور کیا گیا اس پر ایف آیا دکھی گیا پھر اس میں بھی مجھ سے ایک گلتی ہوئی مدعی نہیں مل رہا تھا اگر کھونا تو یہ جیدہ میں خود مدعی بات نہیں تھا اصولی بات پہ تھی جو مجھ سے گلتی تو وہاں اجاز جو ان کے بہنویت سے وہ پاس میں نے کہا اجاز آپ کو مدعی بنا دیں وہ انکار نہیں کر سکتے یہ مجھ سے گلتی اس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر صاحب پر اور ان کی فہمی پر ایک دوسری افتاد آئی اجاز پہ ہم نے شروع ہو گیا ان کے گھر پہ ہم نے شروع ہو گیا انہیں ملک چھوڑنا پڑا یہ میری گلتی کی وجہ سے جس کا میں اقرار کر سکتے ہیں اور وہ پھر کیس جتوہ کوئی دیر چلا پھر ہم نے واپس لے لیا اور پھر ان کے کارتوں کا شرک اللہ آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمر میں بھی ہمیں وقت دیا اور اپنی یاد داشتیں شہید کے ساتھ جو تھیں وہ ہمارے حصے میں لائے اور انشاءاللہ امامیہ میڈیا اوسائیسو پاکستان کی طرف سے جو محبان شہید ڈاکٹر ہیں شہید قائدیں ان طرف تک یہ پہنچائے جائیں گی اپنے اس ٹاک شو کا یہی پر اقتدام کرتے ہیں امید کرتے ہیں اسی طرح ٹاک شو مختلف شخصیات پر مختلف موضوعات پر آپ لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے اسی پیس سے ایک بار پھر سے اپنے دونوں مہمان آنے گرامی کا شکریہ عطا کرتے ہیں ہم بھی آپ کا شکریہ عطا کرتے ہیں اور آخر میں میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے بلخصوص یہ کہوں گا کہ افسرات مستقیم کی معافی سے اثر کرنا بہت تشوار کہا ہے اس کا آسان حال یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکینا ان دو شخصیات کی شخصیات کو دیکھیں گے وہ کیا یہ جو سوال آپ کرتے ہیں تو وہ آج آب دیتے ہیں اس عمل میں کیا کرتے ہیں یہ سوال بندہ ہر کوئی اپنے سے کرے اور ان کی سیرز کی روشنی میں اس کا حل نہیں جاتا ہے موسیقی